اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم اپنے مہمان شیخ کیفات اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں ایک اہم سوال لے کر سوال یہ ہے کہ الکوہل جس کے تعلق سے ہم نے بارہا سنا ہے اگر یہ کسی دواء میں کھانے کی چیز میں یا کسی اور چیز میں اگر یہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے کیا استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کا معمولی مقدار بھی حرام ہے ایک اہم سوال ہے آئیو جانتے ہیں شیخ سے شیخ الکوہل سے متعلق یہ سوال ہے کہ الکوہل یہ ہے کیا اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے الحمدللہ والسلام علیہ ورسول اللہ عباد دیکھیں الکوہل کے بارے میں جواب دینا بہت ہی مشکل کام میں سمجھتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ علماء کا یہ میدان تو ہے نہیں کہ الکوہل کیا چیز ہے اس کے لئے یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ وہ چیز ہے کیا اور جہاں تک اگر عطبہ اور ڈاکٹر متفق ہوتے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگ الگ الگ طریقی باتیں کہتے ہیں مثال کے طور پر الکوہل کے بارے میں ایک طبقہ یہ ہے ڈاکٹروں کا جو یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی کوئی بھی قسم ہو اس میں شراب ہے جو خمر وہ جو اسلام میں حرام ہے وہ بڑی مقدار میں وہ نشا لاتا ہے اور اس کی چھوٹی مقدار ہوتی ہے اگر یہ بیان صحیح ہے یہ ریسرچ ٹھیک ہے تو تو الکوہل کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن دوسری طرف کچھ عطبہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ الکوہل ہر الکوہل میں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ الکوہل جو انگور سے اور اس سے بنا جاتا ہے وہ خمر ہے وہ شراب ہے لیکن ہندوستان میں یا کچھ جگہوں پہ جو الکوہل بنا جاتا ہے وہ دوسرے مرکبہ سے بنا جاتا ہے اور وہ چیز نشا نہیں لاتی نشا آور نہیں ہوتا ہے وہ ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے لیکن نشا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اصل وہی دیکھنا ہے کہ کس سے بنا ہے وہ تو یہ ایک دعویٰ ہے حطبہ کا کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرکبہ سے اس کے الگ ہیں لیکن یہ بھی نشا لاتا ہے تو اگر واقعی یہ بات صحیح ہے تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ اس میں نشا نہیں ہے تو اس کے گنجائش ہے اور ایک کے تیسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں خاص ہو سے ہوموپیتک کے تعلق سے جو کہتے ہیں بلکہ یہاں پہ میں حوالہ بھی آپ کو دے دوں ایک کتاب کا مقالات شاغف شاگف رحم اللہ کی کتاب ہے اس کے آخری میں آپ جا کے دیکھیں گے کتاب جہاں انڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کے دو تین صفات انہوں نے لکھے ہیں الکوہل کے بارے میں اور ہوموپیتک دوا کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے کہ ہوموپیتک دوا جو بنتی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے بلا وجہ ایسے آپ مشہور کر کے رکھا ہے کہ ہر دوا میں الکوہل ہوتا ہے اور انہوں نے بہت خطرناک بات لکھی ہے اللہ علم کہاں تک صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انگریزی دوا ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے الکوہل اس میں زیادہ الکوہل ہوتا ہے اور جو ہوموپیتک دوا ہے اس میں مطلب بہت سارے دوا میں الکوہل ہوتا ہی نہیں ہے اور جس میں ہوتا بھی ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا ہے اس کا جز نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی بقا کے لئے تحفظ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جیسے ہی آدمی اس کا استعمال کرتا ہے الکوہل اڑیاتا ہے اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے تو یہ انہوں نے دعوی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے وہ جو متخصصین ہیں وہ کہیں گے کہ وہ صحیح ہے غلط میں صرف آپ کو اختلاف بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وہ عطیبہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی ہر قسم شراب ہے خمر ہے نئی استعمال کر سکتے دوسری طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا الکوہل ہے جس میں نشہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور ایک تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہتے ہیں لیکن یہ 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 الکوہل کا وہ دوا کا پارٹ نہیں ہوتا ہے وہ تو الگ سے ہوتا ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر نشہ ہے کوئی بھی قسم ہو اگر اس کے اندر نشہ ہے تو پھر وہ حرام ہے وہ حرام ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کچھ علماء جیسے شیخ ابن عثمین اگر آئیں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا حصہ ہے الکوہل مطلب کیا مقدار ہے معمولی مقدار جیسے شیخ ابن عثمین اللہ کا کہنا ہے کہ اگر معمولی مقدار ہے دوا میں استعمال ہوئی ہے دوا کے تحفظ وغیرہ کے لئے استعمال ہوئی ہے تو وہ دوا استعمال کر سکتے اس میں حرج کی بات نہیں یہ اللہ ان کی راہ ہے کھانے کی چیز میں بھی یا سینٹ وغیرہ میں بھی اگر معمولی مقدار میں ہے تو کیا تو بھی حرام ہے دیکھیں دوا کیسے ملانے کے بعد جو ہے ملانے کے بعد اس کی تاثیر پوری باقی نہیں رہتی ہے آدھر زیادہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ نشہ وہاں نہیں ہوتا ہے دیکھیں عام کھانوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا لیکن خاص دوا کے بارے میں کچھ علماء نے گنجائش دیئے کچھ علماء نے اس کو پوری طرح غلط بھی کہا لیکن کچھ علماء نے مثلا شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے یہ گنجائش دی ہے کہ معمولی مقدار میں الکوہل ہے تو وہ دوا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ کچھ علماء نے گنجائش دیئے باقی وہ جو ملووسات کا مسئلہ ہے کپڑا پہننے کا یا جو آتر وغیرہ میں الکوہل استعمال ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے وہ معاملہ نہیں اس میں آدمی مجبور نہیں ہے وہ دوسری اتر لے سکتا ہے دوسری چیزیں لے سکتا ہے اس میں وہ آدمی مجبور نہیں ہے وہ معاملہ نہیں ہے اس حد تک نہیں دوا کے معاملے میں چونکہ آدمی بہت زیادہ مجبور ہوتا پریشان ہوتا تو اس میں کچھ لوگوں نے گنجائش دی ہے لیکن دوا ضرورت لکی ہے لیکن پہرحال سے ملے ڈاکٹروں سے ملے جو دوا وہ منتقب کر رہا ہے اس دوا کے بارے میں تحقیق کریں باتشک کریں کہ بھائی یہ اس میں کوہل ہے کی نہیں اگر اس میں الکوہل ہے تو اس کے بدل میں دوسری کمپنی کے دوا دوسری مل سکتی ہے کی نہیں تو اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ تفتیش کر رہے ہم یہاں بیٹھ کے نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کونسی دوا میں الکوہل ہے یا نہیں ہے یا یہ کیونکہ الکوہل ہے تو وہ پوری طرح سے جائز نہیں جائز ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے دونہ طرف علمہ ہے آدمی جتنا بس سکتا ہے بچے کمال احتیاط ضروری ہے جی ناظرین تو آپ نے الکوہل کے تعلق سے سنا شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شہدائی بنائے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ کی لائے ہوئے شریعت ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح ایک اور سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں